ہیلو نمشکار ساتھیوں آپ سے بھی کا ایک بار فیر سے سواگت ہے اس ویڈیو پہ جس پہ ہم بات کریں گے ایم پی جی کے کے پرچھا دھام پشتک کے بارے میں بہت ہی بہترین طریقے سے اس بک کو انانس کیا گیا تھا ساتھ میں اس بک کو میں نے ایک مہینی ہو گیا لگ بک ستر پرشنٹ سالے بس اس کا کمپلیٹ ہے ایم پی پی سی کے اگارڈنگ اگر میں بتاؤں تو ساتھ میں کیا بینفیٹس ہیں اس بک کے کن کو لینا چاہیے اور کیا کمیاں ہیں وہ دونوں پہ ہم بات کریں گے تو یہ فرسٹ ایڈیسن ہے اس کا سیکنڈ ایڈیسن بھی لانچ ہونے والا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کن کن اگزامز کے لیے بینفیٹ ہے اگر آپ ایم پی پولیس کے تیاری کر رہے ہیں یا ایم پی پی سی یا مدد پدیش کی کسی بھی اگزام کی جس میں ایم پی جی کی پوچھا جانا ہے اچھے خاصے ویٹیج میں تب آپ کو اس بک کو ایک بار جرور دیکھنا چاہیے باقی آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ یہ کم فرم کر پائیں گے کلیر کر پائیں گے کہ آپ کے لیے بینفیسل ہے یا نہیں تو سب سے پہلے میں دکھا رہا ہوں آپ ویڈیو کو پاہنچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ریویو جہاں اس بک میں جنہوں نے بھی کوئی ایکجام نکالا ہے انہوں نے کیا بولا ہے اس بک کے بارے میں سب سے پہلے بات تو اس بک کی جو بیلڈ کالٹی بہت ہی خراب کالٹی کی ہے یہ میں جرور بولنا چاہوں گا اس پہ دھیان دینا چاہیے دیکھیں یہ پڑھتے پڑھتے ایک مہینے کے ٹائم میں اس بک کی کیا حالت رکھیں مجھے الگ سے بائنڈنگ کرانا پڑے گا اس بک کو کیونکہ جو یہ کالٹی ہے بائنڈنگ کالٹی یہ بہت ہی خراب ہے اس پہ جرور دھیان دینا چاہیے اگر پرچھا دھام کے آنڈر بھی دیکھتے ہیں اس لیڈوں کو تو اس کو دھیان جرور دینا چاہیے ہم بات کریں اگر کسی بھی ایک چیپٹر کی اس بک میں تو چلی ہم اس چیپٹر کو لیتے ہیں مدر پدیش پریوہان جس سے آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ اس بک کی کالٹی کیسی ہے سب سے فرسٹ اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس بک میں میپ کے اکارڈنگ زیادہ تر چیزوں کو پڑھائے گیا ہے مدر پدیش کے یہ بہت ہی بہترین چیزیں ہیں جو مجھے سب سے بیسٹ لگیں فرسٹ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس بک میں جو بھی چیزیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں لگ بگ ہر ایک چیپٹر میں آپ کو میپ مل جائے گا جس سے یہ آپ کے دماغ میں جلدی بیٹھتا ہے جلدی طریقے سے یاد ہوتا ہے جیسے اگر آپ نیسل ہائیویز کو لیتے ہیں تو آپ کو یہ یاد ہو جاتا ہے جلے سے کون سی جو سڑک ہے نیسل ہائیویز ہے وہ انٹر کر رہی ہے اور کس جلے سے ہوتے ہوئے بجر کے وہ لاسٹ آؤٹ ہو رہی ہے مدر پدیش کے بورڈر سے تو یہ بہت اچھے طریقے سے اس میں دیا گیا ہے ساتھ میں جو سیکنڈ اس کا سب سے بیسٹ پوائنٹ مجھے لگا وہ یہ ہے کہ یہ اپ ڈیٹڈ رہتی ہے جیسے یہاں دیکھئے کرنٹ افیر کا بھی اس میں ایک پوائنٹ دے دیا گیا ہے جیسے چمبل ایکسپریس وے اب پورو پردھان منتلی اٹرل بیہاری بھاشپائی کے نام سے جانا جائے گا تو یہ ایک طریقے سے کرنٹ کا سوال ہے لیکن اس بک میں آپ کو دے دیا گیا ہے جو کہ ہر ایک بک میں ایویلیبل نہیں رہتا ہے ساتھ میں سماشار پننوں کے ایک الگ سٹیٹل بنا کر کے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اگر ساتھ میں میں کمپیر کروں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو جیسے یہ کتاب ہے سب آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا پونے کر ون لائن فیکٹ بہت ہی امپورٹن کتاب ہے اس کا بھی اگر ہم یہی سیم چیپٹر کھولتے ہیں پچیس نمبر چیپٹر پیج نمبر 98 یہ بک میں نے کئی بار ختم کر رکھتی ہے یہ اور مکیس مہسرے تو میں آپ لوگ کو بتا سکتا ہوں دیکھیں جیسے یہ 98 نمبر چیپٹر جو ہے اس میں آپ کو کوش بھی چیزی میپ سے نہیں ملے گا جب میں اس کو پڑھ رہا تھا میں نے خود سے دیکھیں یہاں پاس میپ بنا کر کے یاد کرنے کی کوشش کی تھی امپورٹنٹ نسلل ہائی ویس کو ٹھیک ہے یہاں پاس جو بھی پورا ایری ہے میں نے خود سے میپ بنا کر یاد کرنے کی کوشش کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس بک میں آپ کو پرکشہ دھام بک میں ایسی جرورت نہیں ہوگی آپ کو میپ بنا بنایا ہوا مل جائے گا اس میں آپ کو دیکھیں آپ کسی بھی چیپٹر جائیں تو آپ کو میپ جرور ملے گا یہ بہت ہی اچھی بات ہے اس بک کی ٹھیک ہے اس طریقے سے پوائنٹ وائز جیسے لگ دیا گیا ہے تو ہم کو یاد کرنے میں تھوڑا دکت ہوتی ہے دیماغ میں بیٹھانے کے لیے آپ کو بار بار روائز کرنا پڑتا ہے بٹ اس بک میں پرکشہ دام بک میں آپ کو یہ پوسٹیو ایک چیز ہے کہ آپ کو اگر آپ نے دو بار پڑھ لیا ہے اچھے دھیان سے تو آپ کو بالکل دیماغ میں بیٹھ جائے گا کیونکہ میپ سے پڑھایا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ساری خوبیاں ہی ہیں اس کتاب میں تو بالکل نہیں ایک جو سب سے بڑا ڈراؤ بیک مجھے لگا اس کتاب سے آپ کسی بکجام کا پورا سلیبس کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ساتھ میں کوئن کوئی ایک سپلیمنٹری بک رکھنے ہی پڑے گی جس کو آپ کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گی جیسے میں ایک یہ پورا اکر کی کتاب پہلے میں نے کمپلیٹ کیا تھا اس کے ساتھ میں دکھاؤں اس بک کی حالت بھی بہت خراب رکھی ہے بٹھیک ہے اس کے بارنگ بہت اچھی ہے مگیز محسری جی کی یہ پوری بک کمپلیٹ کر رکھا ہے میں میں انگلیز میڈیم سے بلانگ کرتا ہوں تو یہ بک یہ دونوں بک میں کمپلیٹ کرنے کے بعد پر اچھا دھام بک کو میں نے پڑھا کیونکہ بیچ میں لاک ڈاؤن لگ گیا میں نے اس کتاب کو دیکھا کتاب بہت ہی بہترین ہے لیکن اس کا drawback صرف یہی ہے کہ آپ کو اس کتاب میں کمپلیٹ کانٹنٹ نہیں ملے گا کچھ نہ کچھ چھوٹ جائے گا اگر آپ دوسرے بک کو لے کر نیچے لیں گے لیکن جتنا کانٹنٹ ہے اس بک میں وہ بہت ہی بہترین طریقے سے تو میرے حساب سے تو آپ اگر کسی بھی جام کے تیاری کر رہے ہیں پہلے ایک کوئی جو ہمیشہ سے فیمس بکیں ہیں میں کسی بھی بک کا یہاں پاس ایڈورٹائجمنٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں بھی آپ کی طریقے سے ایک گورنمنٹ جوب میں ہوں ابھی بھی تیاری کر رہا ہوں تو آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ کسی ایک اچھی بک سے تیاری کریے کمپلیٹ کورس کر لیجئے اس کو پھر سائیڈ رکھئے آپ ساتھ میں اس بک کو لے کر جرور چلیے بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کو یہ یاد کرنے میں مدد کرے گئے اگر آپ کی پاس ابھی سمیہ ہے کسی بھی ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے میں تو لیکن اگر مہینے ڈیڑھ مہینے بچے ہیں تو آپ بالکل مدد پردیش کی پونکر کتاب لیجئے بہت ہی بہترین ہے اس کو ایک مہینے کے اندرہ بہت آسانی سے 20-25 دن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلے اگر 3 سے 4 گھنٹے دیتے ہیں تو تو باقی کا آگے میں دیکھوں تھی کی پوری بک کی بائنڈنگ نکل رکھی ہے کیونکہ اس کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی خراب بائنڈنگ کالٹی تھی باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری بک سب ہر ایک چیپٹر میں آپ کو ملیں گے میپ اور میں آپ کو ریویو باقی دکھاؤں تو دیکھیں جیسی یہ میں نے پڑھا تھا یہ کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے حالانکہ اس میں میں اپنی کوئی ضرورت نہیں کیسے چیپٹر پر لیکن ایک جام ہیلپ دیکھی جیسی یہ ہے اور سمچار پننوں سے کرنٹ افیر تو یہ ہر ایک بک میں ہر ایک چیپٹر میں اس بک پر آپ کو درس آیا گیا تو دوستوں اس ویڈو پر صرف فتنہ ہی ویڈو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک جرور کیجئے گا اپنے ساتھیوں کو ساتھ شیئر کیجئے اس بک کو لینے سے پہلے تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ یہ بک کتنی بینیفیشیل ہے اور کس طریقے سے آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈو پسند جرور آیا ہوگا کوئی بھی آپ کے اندر اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس پر کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دھنواز دوستوں